جیسے ریلوے چلائی جا رہی ہے ہمیں ایسی ریلوے کی ضرورت نہیں ستر افراد مر گئے کو اس نے حساب دیا شیخ رشید صاحب آپ کو مصطفی ہو جانا چاہیے لوگ تنخواں کے لیے اور پنچنز کے لیے انتظار کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ ریلوے کو بہت بہتر کر دیا ہے لیکن کہاں بہتر کیا ہے یہ سوالات اٹھائے چیف جسس آف پاکستان نے شیخ رشید فاقی وزیر ریلوے سے آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام میں نام آزدالمہیو آپ کا مزمان سلطان شاہ آج پرگرام میں بات کریں گے ایک سال بیٹھ کے آیا ہے ریلوے ملازمین پنچن کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں فاقی وزیر ریلوے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریلوے کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے ریلوے کی آمدن چون ارب روپے سے زائد ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چار ارب کا خسارہ جو ہے وہ ہم نے کم کر دیا ہے تو ریلوے بہت بہترین جا رہی ہے ہم نے نئی ٹرینیں چلائی ہیں لوگوں کو نوکریوں دے رہے ہیں حالات بہتر کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود چیف جسیس پاکستان سے جب مقالمہ کیا شیخ رشید کاتل نے کہا آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے ستر لوگ مر گئے آپ نے اس کا حساب نہیں دیا شیخ رشید احمد نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسطیفہ دے دیتا ہوں آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ریلوے ملازمین کی وہ ملازمین جو پچھتے ایک سال سے راہے تک رہے ہیں کسی کی فوت کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو کفن دفن کے لیے پیسے نہیں دی جاتے کسی کی بچی کی شاد دی ہے تو اس کو پیسے نہیں دیے جاتے کسی کی پینچن ہے تو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کسی نے علاج کروانا ہے تو وہ اسطیفہ دالوں کی پرچیاں لے کے ریلوے حکام کے پاس بار بار جاتا ہے کہ مجھے پیسے دیے جائیں یہ میرا حق ہے میں نے یہاں پہ کام کیا ہے لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے ان کی رائے لیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے دانا فہد ہمارے رپورٹروں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خبر دی کہ ایک سال بیٹ گیا ہے ریلوے کے چھ ہزار ملازمین اپنی پینچن کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں پرگرام کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا کہ شیف جسٹس پاکستان نے شیخ رشید وفاقی وزیر ریلوے سے جو مطالبہ کیا کہ آپ کو اسطیفہ دی دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں مصطافی ہو جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ریلوے وہ ادارہ ہے جو پاکستان کا کرب ترین ادارہ بن چکا ہے نعرے بہت لگاتے ہیں اب دعوے بہت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب آپ بڑے آدمی ہیں حالات بہتر کریں تو شیخ صاحب نے کہا کہ ہم حالات بہتر کر دیں گے حالات ابھی تک بہتر نہیں ہو رہے ایک طرف ریلوے یہ اکامی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خسارہ چار عرب کم کر دیا یہ بھی دعویٰ کیا گیا پارلیمانی جو لیڈر ہے ریلوے کے فرق ابھی انہوں نے بھی اسمیلی کے طور پر یہ بتایا کہ ہم نے جو اپنا خسارہ ہے وہ کم کر دیا گیا آمنان چمل عرب تک پہنچ چکی ہے زیادہ ہو گئی یہ حالات بہتر جا رہے ہیں نئی ٹرینیں چلا رہے ہیں مسافروں کو نئی سہولیات دی جاری لیکن اسی دوسری جانب چھ ہزار ملازمین اپنی تنخواہوں کے اپنے جو پاجبات ہیں ان کے لیے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں آج اسی حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے رانا فہد آپ کی یہ خبر تھی کہ چھ ہزار ملازمین وہ ہیں جو ایک سال سے جب سے تبلیلی سرکار آئی شیخ رشید صاحب پہلی دفعہ وزیر نہیں بنے اس سے پہلے بھی ریلوے کے وزیر بنے وہ اور جب پچھلے دور میں خواہدہ ساتھ وفاقی وزیر ریلوے بنے انہوں نے بہت انقید کیونے نے کہا ہے ریلوے کا بٹھا بٹھا دیا تو وہ خود دوبارہ وزیر بن گئے پھر لوگوں کو پیسے کیوں نہیں مل رہے ہیں بسم اللہ الرہمالی سلطان صاحب دیکھیں اس وقت صورتحال جو ہے وہ ریلوے کی بڑی نگفتہ کا حالت میں ہے کیونکہ ریلوے کے نہ تو ٹرینے جو ہے وہ ٹائم پہ آ رہی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ جو ان کے ملازمین ہیں ان کو ان کے واجبات مل رہے ہیں اس وقت ریلوے کے چھ ہزار ایسے پینچنرز ہیں جن کے نہ تو واجبات کلیر کیے جا رہے ہیں اور ریلوے کے جو ریٹائیڈ ہونے والے ملازمین ہیں ان کی تو حالت بالکل پتلی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ریٹائیڈ ہوئے ہیں تمام ادارے جب ریٹائیڈ ہوتے ہیں ملازمین ان کو فوری طور پر ان کے واجبات ادا کرتے ہیں مگر ریلوے کی صورتحالی ہے کہ جو گزشتہ ایک سال سے ملازمین ریٹائیڈ ہو گئے ہیں وہ تاحال دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں مگر ان کو واجبات نہیں مل رہے اور صورتحال اس قدر خراب ہے کہ ریلوے کے پینشنرز جو ہیں وہ آج چھے تاریخ ہو گئی ہے ابھی تک ان کی پینشن نہیں آئی ہے پھر ان کو دس تاریخ کا ٹائم دیا جو بزرگ لوگ آپ اگر صبح کے ٹائم یہاں پر صورتحال دیکھیں تو جو ہے وہ بینکوں میں جہاں ان کی پینشنز آتی ہیں وہاں پر آپ کو لمبی لائنیں نظر آئیں گی بزرگ جو ہے وہ ہاتھ میں اپلیکیشنیں پکڑے آپ کی خبر کا ایک بڑا اہم حصہ تھا جس نے مجھے بڑا پرسنی ہٹ کیا ہے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے صدمہ ہوا ہے وہ خبر پڑ کے کہ ٹھیک ہے پینشن لیٹ ہو گئی معاملات لیٹ ہو گئے لیکن آپ نے اس خبر میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ جن کی موت ہو جاتی ہے وہ کفن نفن کے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے دیکھیں فیونرل چارجز ہر محکمہ دیتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان ریلویز سیول ادارہ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کے ملازمین کے تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے تمام اداروں کی ایک یہ رول ہے کہ جو ریلوی ملازم دورانے ڈیوٹی وفات پا جاتا ہے اس کے لوائیکین کو فوری طور پر اس کے کفن دفن سے پہلے فیونرل چارجز دیے جاتے ہیں وہ بیس سے پچیس ہزار روپے تک جو آتا ہے مختلف ادارے وہ بیس سے پچیس ہزار روپے بھی اس دور میں نہیں دیے جا رہے وہ بھی نہیں دیے جا رہے کئی ایسے ملازمین ہیں جو تقریباً پینتیس ایسے ملازمین ہیں جو وفات پا چکے ہیں مگر ابھی تک ان کے لوائیکین کو وہ پچیس ہزار روپے بھی نہیں دیے گئے اور صورتحال اس سے بھی آگے اگر آپ جائیں تو ناڈا عباد آپ کیونکہ بھیٹ کرتے ہیں شیخصہ بھی یہاں آتے ہیں لہور بیٹ کے ایڈگوارڈر میں پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں اتنا سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو اس مزدور کا اس کام کرنے والے کا اس ورکر کا کیا قصور ہے جس کو پیسے نہیں مل رہے دیکھیں سلطان صاحب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اٹھتیس ارب روپے خسارہ تھا جو ہم نے چونتیس ارب روپے لے آئے ہیں اس کے چارہ روپے ہم نے کم کر دیا ہے مگر ساڑھے چار ارب سے زائد جو ہے وہ واجبہ تدار نہیں کیے گئے چھہزار پینشنرز ہیں اس کے بعد نہ ملازمین کو ٹی ای ڈی اے دیا جا رہا ہے نہ ویل فیر فنڈ دیا جا رہا ہے نہ بیوہ فنڈ دیا جا رہا ہے ایک سکنہ میں آپ کو رکھوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھتیس ارب روپے خسارہ تھا وہ کم کر کے چونتیس ارب روپے کر دیا گیا ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار ارب روپے کی وہ اماؤنٹ ہے جو ان لوگوں کو واجبات ملنے تھے وہ نہیں ملنے تو اس کا مطلب نمبر کے ساتھ کھیلا گیا ہے یہ نمبر گیم ہے بلکل نمبر گیم ہے آپ دیکھیں نا کہ جو ایک سال سے جو لوگ بچارے محروم ہیں اپنے فنڈ سے جن میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ فنڈ گنتے جائیں بیوہ فنڈ ہے ٹھیک ہے بیوہوں کی جو لوگ وفات پا جاتے ہیں دورانے ڈیوٹی ملازمین ان کے بچوں کی شادیوں کے فنڈ ہیں ٹھیک ہے بچیوں کی شادیوں کے فنڈ ہیں ان کے ایجوکیشن فنڈ ہیں اس کے بعد ملازمین کا ویلفر فنڈ ہے اس کے بعد آپ آگے جائے دیکھیں میڈیکل فنڈ ہے ٹی اے ڈی اے کچھ بھی نہیں مل رہا کچھ بھی نہیں مل رہا یعنی وہ چار ارب جو کہا کہ ہم نے خسارہ کم کر دی ہے وہ ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹ چھوٹھایا دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر کے پیپر پر دکھایا کہ ہم نے خسارہ کم کر دی ہے آپ دیکھیں ایک طرف کلیم ہو رہا ہے کہ چوون اشاریہ چاپانچ ارب روپے جو ہے وہ اس طفح ریلوے کی آمدن تھی اور اگلے سال کے لیے ٹھاون ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا مگر صورتحال آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ یہاں پر دکھے کھا رہے ہیں اور وہ ملازمین جنہوں نے پوری عمر محکمے کی خدمت کیا جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور یہاں پر ان کو پینشنر کا رائٹ ہے نہیں ایک ڈیویلیمنٹ یہ آ رہی ہے کہ وزیری ریلوے کی جانب سے یہ معاملہ جو ہے پینشنر کا معاملہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ وفاقی قومت کے سپورت کیا جائے اور اس حوالے سے ان کی جو ہے وہ وزیر خزانہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور نے عدالت میں بھی کہا سپریم گورٹ و پاکستان نے بھی کہا کہ وفاقی حکومت میرے ساتھ تعاون نہیں کری جبکہ وہ خود اتحادی ہیں خود سب سے بڑا کلوز ایڈ ہے پرائیم مزیسٹر و پاکستان کے بلکل یہی صورتحال ہے اور دیکھیں ٹرینوں کے چلانے کا بات کر رہے ہیں اسی زیادہ مسافروں کے اضافے کی بھی بات کی جاری ہے فریڈ آپریشن شروع کرنے کی بات کی جاری ہے مگر جب تک ادارے کا ملازم گوشال نہیں ہوگا بہتر نہیں ہوگا وہ کیسے کام اٹھ چلے گا اور وزیر ریلوے کا یہی بیانہ اپنے ٹی ویز پر بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پر صورتحالی ہے کہ ریلوے کی بہت بڑی لوبی آپ سران کی جو کام نہیں کرنے دیاری تو بھئی آپ وزیر ہیں ٹھیک ہے آپ دوسری دفعہ اس میک میں کے وزیر بنے ہیں تو کہاں ہیں آپ کو کام کرتے نہیں دیے جارہا تو کام کس کو کس کو کدنے دیے جائے کہ میں سے یونین کے لوگ موجود ہیں یونین کے صدر ہیں انہی سے بات کر لیتے ہیں گجر صاحب آپ کا یہ جو ملازمین ہیں آپ کے ساتھی ہیں آپ کے بھائی ہیں جنہوں نے بڑا عرصہ کام کیا ہے ان کو واجبات ہی نہیں مل رہے واقعی واجبات مل رہے ایک بندہ ہسپیٹل میں داخل ہے اپٹر سی ہے اس کو اس نے میڈیکل انفیٹ ہوا ہے میڈیکل انفیٹ ہوا ہے یہ اس کا باران لاکھ روپے کا چیک ہے یہ آج تین مہینے ہو گئے ہیں یہ چیف صاحب نے اڈر کیے اس کو جناب ابھی تک ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی وہ بندہ کوئی پاتا نہیں وہ کس راتے اس کی دیت ہو جائے اس کو ڈرٹر نے جواب دیا ہوا ہے ایک نہیں ہے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو روزانہ صبح آکے شام تک یہاں کلب کے جا رہے ہیں جن کو میڈیکل کا چار ہزار پیہ بھیل ہے ان کو میڈیکل کے پیسے نہیں مل رہے باقی تو دور کی بات ہے یہ تو لیٹائرمنٹ کے پیسے ہیں وہ نہیں مل رہے لوگوں کا جی پی اپنے پیسے جو ہیں جن لوگوں خود کشیوے پہ ہوتا یہ دوبارہ آرڈر کیے اس کو بھی ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا تو جناب اس کو ابھی تک پیسے نہیں مل رہے یہ جو ہسپیٹل میں داخل ہے اس کا علاج اور اس کا علاج ہو کیسے رہا ہے اس کے پاس تو پیسی نہیں ہوں گے وہ اپنے بھائیوں سے ہی تو ادھر سے لے کے علاج کرا رہا ہے مگر اہدار لے کے اور پریشان ہے اور قسم خدا کی اس کے بچے خود کشیوے پہ اتر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں کسی وقت بھی ایسا ہو سکتا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر ریلوے میکمے میں چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں شیخ رشید صاحب تو پہلے بھی وزیر رہے وہ کہتے ہیں جو میرا دور تھا اس طرح کا دور تاریخ میں کبھی نہیں آیا وہ دوبارہ وزیر بن گے تو یہ ایک سپیکٹ کیا جارہا تھا کہ مولاد بہت اچھے کریں اللہ وزیر ہے اس طفح اس کے ریلوے کا خانہ خراب کر دیا ہے ریلوے کا خانہ خراب کر دیا ہے ریلوے کا مزدور کلپ رہیں اور کراچی میں ایک کرب لوگوں کے وہاں بھی بیوہ ہوتے ہیں لوگ خود کشیوں پہ اترے ہوئے ہیں کراچی میں ایسا ہلا آتے ہیں لیکن جوئی صاحب شیخ صاحب تو کہتے ہیں میں تو ریلوے میں سفر کرتا ہوں اسٹیشنز پہ جاتا ہوں والیانہ استقبال ہوتا ہے ورکرز مجھے بڑا پیار کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں تو وہ کون سا پیار کیسی محبت جب پیسے نہیں مل رہے ہیں کوئی لوگ اس کو پیار نہیں کرتے یہ لوگوں کے سامنے آتے ہی نہیں ہیں کوئی استقبال نہیں ہو رہا پبلک کے سامنے تو وہ آنے کے لیے اتیار ہی نہیں ہے وہ جو ریلوے میں آنے کے لیے لوگ کٹھے ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ وہ صرف ریلوے کے اپنے ملازم ہوتے ہیں جو افسر بیرو کریٹ جو اپنے بندوں کے کٹھے کھڑے کر دیتے ہیں یہ ریل کی افسر شاہی کا کام ہے وہ اپنے بندے کٹھے کر دے ہیں منسٹر کے سامنے بار کٹھے ہو گئی آی ہی نہیں سکتا وہ پارٹی کے بندے ہوتے ہیں دوسرے پارٹی کے بندے ہوتے ہیں برکر نہیں ہوتے ہیں کینئے یہ لوگوں کو پینچن تو میلے رہی ہے لیٹ شیٹ ہو رہی ہے پنڈ آنے لیٹ ہو رہی ہے مگر جو بگایا جاہد ہے جو ریٹیر ہو گئے ہیں جنہوں کا ہن کو کام سکمیں ڈیٹھ سال ہو گئے ہن کو پیسے نہیں میلے ایک سال سے پیسےگ ڈیٹھ سال سے رہی ہے نہ ہاؤس ریکوزیشن مل رہا ہے نہ میریج گراند مل رہی ہے ایون یہ ہے کہ میں نے ابھی حال ہی میں بچی کی شادی کرنی تھی اور میرا ہاؤس ریکوزیشن کا میں نے ان سے ریکویرٹ ملتے ہیں ترلے کی کہ جنابے والا میری چونتی سال کی سرویس ہو گئی ہے تو خدارہ ہم ملازمین کے جو جائز جو جو ہمارے مطالبات مطالبات سے مراد یہ ہے کہ جو جائز ہمارا حق ہے وہ ہمیں ہدا کیا جائے وہ نہیں مل رہا ایکتیس سات دو ازار پندرا کو میرے والد سے اون ڈیوٹی فوت ہوئے تھے اس کے واجبت ابھی تک ہمیں نہیں ملے آپ کو واجبت آج تک نہیں ملے پسلی سرکار نے بھی دین دیئے اور اس سرکار نے بھی دی دیئے تو آپ کی اپلیکیشن کس کے پاس پڑی ہے اپلیکیشن دیویزن میں ہے لاوڈیویزن میں ہے وہ وہی گھومتی جائی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں دراصل یہ جو کہتے ہیں کیوں نہیں بلے کہتے ہیں پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پینشن پینشن تو ایک علاہ چیز ہے لیکن اس میں گریجویٹی انکیشمنٹ اور جی پی ایف جو ہماری ملکیت ہے جو لاکھوں کی ضرور میں ہوتا وہ یہ نہیں دیتے اور اس کے لیے بھی انہوں نے کرائیٹ ایریہ بنا دیا جی اب جو سال پہلے کہ ان کو دیں گے یہ جوڑ بولتے ہیں پہلے ابھی انہوں نے پیمنٹیں اس لیے دلے کی ہیں پہلے مارا بنیولیٹ فانڈ دو سور روپیہ کٹا جاتا تھا اب یہ بارہ سور روپیہ کٹ رہے ہیں پیسے پھر نہیں دے رہے ہیں پیسے پھر بھی نہیں دے رہے ہیں ابھی انہوں نے اتنا کرزہ لے لیا چلو ہم تو مانتے ہیں کہ وہ چور تھے وہ چور چلے گئے ہیں اب دو سال میں یہ سارے تو چور نہیں ہیں اب یہ جو اتنا ہم نے خرم روپیہ کرزہ لے لیا وہ کہاں چلا گیا اب تو ہماری معاشیت مصموط شیخ صاحب تو سیاسی تکاریر میں بھی کہتا رہے کہ یہ چور ہیں ان کو مارو ان کو جلاو ان کو گرادو یہ نعرے لگاتا رہے اشتیال دلاتا رہے عوام کو تو یہ لگنا راتا کہ جب شیخ صاحب دوبارہ وزیر ریلوے بندیں گے کیونکہ وہ پہلے بھی اس محکمے کو اٹ کرتا رہے کہ وہ تو تقدیر بدل دیں گے یا جیسے بلور نے ریلوے کو دفن کیا تھا نا یہ مٹو لے کے آیا ہے کہ میں نے ریلوے کو دفن کرنا ہے یا رہے گاڑی کی اٹھارہ بھوگیاں اس میں چار کار کے دوسری نئی ترین وہ چلا رہے ہیں یہ کون ساتھ جو چار بھوگیاں اس گاڑی کی کارٹی گئی ہیں اس کی سواریاں کہاں جائیں گی صبح فیصلہ بھا جائیں عورتوں کی اتنی تظلیل ہوتی ہے وہاں انہوں نے پانچ بھوگیاں دی ہوئی ہیں اس کی آٹھ بھوگیاں ہوتی تھے ریلوے ترقی نہیں کر رہا نہیں ٹرینیں نہیں چل یہ جھوٹ ہے ترقی نہیں کر رہا بلکہ یہ ایک فراد ہے وہ پتہ نہیں کون سی انہوں نے اٹرک کے ہوئے ہیں ان میں یہ منافع شو کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں جی پیمٹنٹ اگر منافع ہے تو یہ کیوں روڑ رہے ہیں ہمارے ملازمین اگر منافع ہے اگر منافع ہے تو آپ کو پیسے کیوں نہیں مل رہے بسم اللہ انہوں نے نہیں بات یہ ہے میرے بھائی کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ریلوے کے ملازمین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے جس کی انتہائی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ نوے مینے کا بندہ ریٹائر ہوا ہوا ہے اس کی پینشن نہیں بنی پینشن ایک ماہ نہ ملے بندے کو وہ گزارا کس طرح کرے گا ٹھیک ہے گریائیٹی نہیں مل دی پیسے نہیں مل دی کسی کسی مل کا فان نہیں ملتا جی پی فان جو ہمارا ذاتی ملکیت ہے اس کے لیے دو دو سال کی لائنیں لگ گئی ہیں اگر یہ اس منسٹر نے کوئی چیورمنٹ کی ہوتی کوئی منافع آیا ہوتا تو مزدور کا یہ حال ہوتا مزدور پیسرا ہے اس کو چونتیس داگ روپیہ ملنا ہے ابھی تک نہیں ملا اور یہ دوبارہ آرڈر ہوئے ہیں اس کی بچی کی شادی ہے دوبارہ آرڈر ہوئے ہیں جنوری میں نو جنوری کو یہ دوبارہ آرڈر ہوئے ہیں نووے مہینے کا یہ آرڈر ہے اس کے بعد یہ دوبارہ ری آرڈر کیا گیا ہے نو جنوری دو ہزار پیس کو ابھی تک پیسے نہیں ملے ابھی تک نہیں ملے یہ اس کی کل پونجی ہے یہ چونتیس لاکھ لے کر اس نے اپنی تین بچیوں کی شادی کرنی تھی ڈیرڈ رکھنے کے بعد وہ بیٹھا ہوئے ہیں اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا اس ماشرے میں کیا ظلم ہوگا ایک سیکنڈ پیسے رو کے جی پی فانڈ رو کے گریکٹی رو کے اجمال خان کو کہا جی بہت دچھا جی میں منافع میں جا رہا ہوں ہمیں پیسے نہیں مل رہے وہ کہنا میں منافع میں جا رہا ہوں یہ چونتیس لاکھ 38 میں چونتی لاکھ آ گیا چونتیس لاکھ آ گیا اور مارا تقریبا آٹھ ہرپ روپیہ جو ہے نا لوگوں کی پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں آٹھ ہرپ روپیہ آٹھ ہرپ روپیہ کی پیمنٹ مجھے ایک چیز سمجھائیں آپ لوگ ورکرز ہیں آپ لوگ کام کرتے ہیں آپ سے بہتر ریلوے کو کوئی نہیں جان سکتا باہر بیٹھ کے میں بھی اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح آپ لوگ خود اس کو سمجھتے ہیں شیخ رشید وفا کی وزیر ریلوے ٹی وی پہ بیٹھ کے سیاسی جلسوں میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے ریلوے کو بہت اوپر لے گیا ہوں خسارہ کم کر دیا ہے آمدن میں اضافہ ہو گیا آلات بہتر ہو گیا وہ ہر دوسرے روز نہیں ایک ٹرین کا فتا کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان کو بلاتے ہیں کہ فتا کر دیں آلات بہت بہتر جا رہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاشی طور پر ملک پیچھے جا رہا ہے تمام ادارے پیچھے جا رہے لیکن میرا ادارہ ریلوے بہتر جا رہا ہے تو بہتر نہیں جا رہا کیا میں آپ کو بزاتا ہوں آپ نے یہ ایک جرسی پہنی ہے ایک جاکٹ پہنی ہے یہ تو آرکس بھائی کو پھنا دیں کہہ دے کہ میں نے اس کو ایک دے دیا دوسری پھنا دیا اس کو دے دیا پھر تو آپ کہیں گے نا اس نے کوئی گھاڑی نہیں چلائی نہیں اس نے ظلم کیا کوئی گھاڑی نہیں چلائی نہیں یہ گھاڑی چلانا نہیں ہوتا بھائی میرے کہ ایک بارہ بھوگیوں کی گھاڑی چل رہی ہے اس میں سے چار کٹ کے ایک نئی گھاڑی بھنا دی یہ کونسی بھر وہ تو پورا آری تھی نہیں ہے اس کا فیول جو بھی ہے وہ پھر خسارہ کیسے کم ہوا خسارہ ہوا ہی نہیں کم یہ خسارہ کسی کم ہوا ہم لوگوں کی پیمٹے روکے وہ شو کر دی یہ خسارہ ہم نے یہ ہم نے پسند کر دی ہے وہ جب پسندے گا خسارہ کم نہیں ہوا یہ ایجسمنٹ کر رہے ہیں ایجسمنٹ کر رہے ہیں یہ کیسی ایجسمنٹ کہ اپنے ورکر کا پیسہ نکال کے یہ شو کرا دیا جائے کہ میں بہت بہتر علاق کر رہا ہو گیا ان کو نہیں دے رہے ادھر دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آگیا اس چینل کے وساطر سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنی پیمٹے رکی ہوئی ہیں جتنے لوگ ریٹیر ہو رہے ہیں ان کو اس وقت تک ریٹیر نہ کیا جائے ان کو پوری تنخواہ دی جائے جب تک ان کے معاملات تیہ نہیں ہو جاتے ان کی پینچنے ان کے چیک نہیں بن جاتے اس وقت تک ان کو ریٹیر نہ کیا جائے تاکہ جب وہ جاتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہ لوگوں سے کرز لینا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو اس وقت تک ریٹیر نہ کیا جائے جب تک ان کے واجبات پورے نہیں ہوتے ان کی گریجویٹی نہیں ملتی تب تک ان کو ان کی پوری تنخواہیں دی جائیں کیونکہ تنخواہیں تو آ رہی ہیں تنخواہیں ریٹیر میں ان کے بعد تنخواہ نہیں آتی ابھی تو آ رہی ہیں جو نوکری کر رہے ہیں اسی تو تنخواہ لیکن ہم کہتے ہیں وہ بھی لیٹ آ رہی ہے لیکن جس کو ریٹیر کر دیا گیا ہے وہ ایک مہینے کے بعد لوگوں سے کرز لیتے ہیں لیٹ آ رہی ہیں تنخواہیں جی جی تنخواہیں بھی لیٹ آ رہی ہیں اور اس دفعہ جو پینشنر ہیں ان کو پینشن بھی نہیں ملے گی پندرہ تاریخ تک کیوں پیسہ ہی نہیں ہے کہاں کر رہے ہیں پیسہ ریل کا پیسہ کہاں جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ریل کم آ رہی ہے اور ملازمین کو جو ہے وہ تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں پینشنر کو پینشن بھی نہیں مل رہی ہے ٹائم پہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے نہیں وہ تو شیخ صاحب تو کہتے ہیں ہم اتنا زبدست کام کر رہے ہیں رویل پام کی زمین ہم نے ایک وائر کر لی واپس کر لی ہماری جو زمینوں پہ قبضے ہوئے تھے وہ ہم نے چھڑوا لی ہم تو منافع میں جا رہے ہیں دیکھیں جی میں آپ کو ایک سیدھی بات بتاؤں جب سے شیخ صاحب آئے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں بلکل سمجھے اب امران خان کی حکومت اگر جائے گی تو ان کی وجہ سے جائے گی شیخ رشید کی وجہ سے بلکل ان کی وجہ سے جائے گی وہ کہتے ہیں کہ امیران صاحب یہ گمتی میری وجہ سے یہ آپ کہہ رہے ہیں جائے گی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا یہ بالکل جہنا اس کو بلف کر رہا ہے اور اس کو جناب علی غلط بیانی کر رہا ہے کوئی نئی ٹرینے نہیں چلی ہیں ملازمین کی تنخائیں رک کیا رہی ہیں ایک ایک سال سے واجبات نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو جناب علی کموٹیشن گریجویٹی نہیں مل رہی ہے پینشنر کو پینشن ٹائم پر نہیں مل رہی ہے رانہ فاہد ہمارے رپورٹر میں ایک دوبارہ ان کو لنگا باقی بات میں بات کرتا ہوں یونین کے لوگوں کے ساتھ دارہ صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کی خبر بھی یہ تھی تو یہ حکام کیا کہتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں جب آپ ان سے سوالات کرتے ہیں دیکھیں جی حکام کا کہنا تو یہی ہے کہ سب اچھا ہے حکام تو یہی کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے مگر سب اچھا ہے نہیں حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے برقص ہے جو یہ بیان دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ریلوے ملزوروں کی بات سنی ہے ان کی آواز سنیا اور جس بندے کی آپ نے بات سنی ہے اس کے چہرے کی جو ہے نا وہ صورتحال دے کے آپ اس کی سچائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں پینچنر جو ہیں جو بیچارے بزرگ پینچنر لمبی لائنوں میں لگ کے یا یہاں پر جا کے ایف اینڈ سی او کے کمرے کے باہر جا کے جو ہے دو دو تین تین گھنٹے کھڑے ہو کے اور شام کو جو ہے وہ مایوس ہو کے واپس لوٹتے ہیں جن ریٹائرڈ ملازمین کی بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ سارا سارا دن یہاں پر آ کر بیٹ کر کے اس کے بعد مایوس ان کی آپ کیا سیچویشن اس کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہے بریک جو تھے ناظرین بریک جو تھے بریک جو تھے بریک آز واپس آتے ہیں تو ریلیو ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی گفتگو آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کا نوٹس لیکن ان کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں فاقی وزیر ریلوے کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مصطافی ہو جانا چاہیے کیونکہ ستر لوگ اپنی زندگی کی بازی آر گئی اتنے حادثات ہوتے جا رہے ہیں حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن حالات تو نہیں بدل رہے بریک جو تھے بریک جو تھے بریک آز واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ بھی لازم بریک آز کے پھر آپ کو پرگرام میں کچھ چاملت کرتے ہیں موجود ہے ریلوے ایڈ کورٹرز میں ریلوے یونین کے لوگ اماسہت موجود ہیں کی گفتو آپ سن رہے ہیں ریلوے کے حالات کس طرح جا رہے ہیں پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا ہے ان کی بات سنوانا بہت زیادہ ضروری ہے ان کی بات پہنچتی شہی وزیر رضم پاکستان تک جو یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید جب ان کو اپنی بریفنگ دیتے ہیں کہ وہ الات بہت بہتر چلا رہے ہیں ریلوے کا نظام بہت بہتر کر دیا انہوں نے تو خان صاحب بڑی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید ایک بہترین آدمی ہے بڑا زبدست کام کر رہا ہے اور بڑا کلوز ایڈ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا طریقہ انصاف کے تو شامل نہیں ہے لیکن ایک سیٹ کے وہ رکنے قومی اسمبنی ہے ان کی جماعت ہے اپنی عوامی مستندیق لیکن وہ خان صاحب وزیر عظم پاکستان جو طریقہ انصاف کے چیرمن ہے ان کے قریب ترین ساتھیوں میں تصور کی جاتے ہیں جو کچن کیابلٹ ہے پرائیم ملسٹر کی اس میں بھی شیخ رشید صاحب موجود ہیں وہ پہلے بھی اس محکمے کے وزیر رہ چکے ہیں جب آپشی مرتبہ مسلمک نواز کا دور تھے تو انہوں نے بہت زیادہ تنقیت کی شیخ رشید نے ہر ٹی وی ٹاک شو بے ہر جلسے میں یہ کہا کہ ریلوے کا نظام تباہ ہو گیا ہے اس ریزام کو بہتر ہونا چاہیے جب شیخ رشید صاحب کو یہ وزارت ملی تو شیخ صاحب نے کہا کہ پہلے میں یہ وزارت لینا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے میرے سے بہتر ریلوے کو کوئی نہیں جانتا میں ریلوے کے ملازمین کو بھی جانتا ہوں ان کے مسائل کو بھی جانتا ہوں اور ریلوے کو کس طرح اپ لفٹ کرنا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں لیکن ڈیڑھ سال بیٹھ چکا ہے تقریباً اٹھارہ ماہ ہو چکے ہیں ان لوگوں کی نہ تو پینچنز مل بھی نہ ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں ریلوے اپگریڈ ہو رہی ہے شیخ صاحب افتا کرتے ہیں ریلوے ٹرین کا کہ ہم نے نئی ٹرینیں چلا دی ہیں شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو دادا شمار وہ دے رہے ہیں اور جو ہمارے رپورٹر نے رپورٹ دیا اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسی ہی رہا کر آیا کہ کھیل کھیلا گیا ہے الفاظ کا نمبرز کا نمبرز تھوڑے آگے پیچھے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ خسارہ کم ہو گیا ہے یہ بھی بتا دیا کہ بہت بہتر کام جا رہا ہے جو آمنہ نے اس میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف یہ نہیں بتایا شیخ صاحب نے کہ ان لوگوں کے جو پیسے ہیں جو ان کا حق ہے جس نے چالیس سال کی سرویس دی ہے جس نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے جس سے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اس کو کفن دفن کا انتظام کرنا ہے جس نے بچے کو پڑھانا ہے جس نے گھر کا کرایا دینا ہے جس نے اپنا علاج کروانا ہے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو پیسے کس نے دینا ہے شیخ صاحب نے یہ نہیں بتایا تو یہی انہی لوگوں سے دوبارہ جانتے ہیں اب کیسے بہتر ہوں گے آلات بسم اللہ الرحمن الرحیم آلات تاں بہتر ہوں گے کہ یہ شیخ رشید کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے استیفہ دے دینا چاہیے بالکل استیفہ میری اب نہیں میں پچھلے ایک سال سے یہ دیمانڈ کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے بھی کہ اس کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے یہ ناحل وزیر ہے یہ ناحل ہے آپ اس سے استیفہ مانگ رہے ہیں جو پہلے حکمرانوں سے استیفہ مانگتے رہے ہیں جی بالکل مانگ رہا ہوں یہ ناحل آدمی ہے غریبوں کو مزدوروں کو نقصان پنچھا رہا ہے ایک طرف کہتا ہے کہ یہ میں مزدور ہوں خود مزدور ہوں کیوں میں عوام میں رہتا ہے عوام کا در میرے ساتھا کوئی سمجھتا نہیں ہے یار بھائی اگر یہ مزدور ہے ملتا ہے میرے ساتھ مزدور ہوں یہ ان لوگوں یہ سب جھوٹ کا پلندہ چالتا ہے جتنا جھوٹ شیخ صاحب میڈیا پر آ کر بول سکتے ہیں بول لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ میڈیا کی کپترس کانفرنسیں جو ہوتی ہیں اس پر حکومتے ریلوے کا اخراجات نہیں آتے وہ کہاں سے جاتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں ہر وقت آگیا آپ جب میڈیا کا کٹھا کر گئے پرس کانفرنس کر دو پھر بھی آپ وہ پیسے وہ کرونوں رویہ بنتا ہے یہ ٹھانا ماہ میں وہ کرونوں رویہ بنتا ہے یہ مزدوروں کو پیسے دینے کی بجائے انہوں نے ظلم کیا سب سے سب سے زیادہ ظلم دیکھیں کیسے مل رہے ہیں آپ کو جی نہیں تو کیا کیسے گزارہ کیسے ہو رہا ہے گزارہ کیسے ہو رہا ہے ہم پی ایم پیکج پر کنٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں یہاں پہ لیکن ہمارے ہر سار بات کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمیں کنٹریکٹ دوبارہ رینو نہیں کر رہے ہیں یہ آج پورا مہینہ ہو جانا دوبارہ چکل لگا رہے ہیں ان در افسروں کے پاس آرہے ہیں آج کریں کل کریں گے اب انہوں نے ہمارا کیس جن سب لاپناہ جب کنٹریکٹ ختم ہو جاتا ٹی ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے نہیں کر سکتے ہیں جی نہیں کر سکتے تو آپ کی جگہ پہ نئے لوگ رکھے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتی ہمارے جگہ پھلن ہی ہوتی لیکن اب تک یہاں سے کنٹریکٹ ہمارا کا پیسی، ڈیونو نہیں ہوتا jó آپ کی جگہ تین سوال نہ Weil وان م consult کنعت ملازمین فوت ہو جاتے ہیں ان کے بچے ہیں ان کے لئے بھی تین دفعہ جوٹ بولا ہے انہوں نے کہ تین دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ایم پی کے جانوں کو کنفرم کیا ہے کانٹریکٹ والوں کو پکا کیا مگر کیا نہیں ہے اعلان تین دفعہ کیا ہے مگر کیا نہیں ہے دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ نے جو شیخ صاحب کی کلاس لیے ہم ملازمین اس پر بہت خوش ہوئے ہیں خوش ہے آپ بلکل ہم خوش ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پی ایم پیکج کے جو بچے دھکے کھا رہے ہیں یہ ملازمین کے بچے جو آن ڈیوٹی مر گئے ان کو ایک دم جو اعلان کیا ہے بار بار اعلان کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے کنفرم نہیں کر رہا ہے تو ان کو کنفرم کیا جانا چاہیے ڈپلومہ ہولڈر ایسوسیشن کی جانب سے ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہم اس کی جانب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ڈپلومہ ہولڈر ایسوسیشن کے جتنے بھی ہمارے کٹیگریز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے آپ کے ایک اپ گریڈیشن کا بھی مسئلہ ہے یہ بات اس طرح ہے کہ ہم ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ ہیں ٹیکنیکل سٹاف جو ہے وہ ریلک میں ریڈ کی ایڈی کی ایسیہ دکھتی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسری کٹیگریز کو جو نے اپ گریڈ کیا اسی طرح ٹیکنیکل سٹاف کو بھی اپ گریڈ کریں ہمارا کسی کے ساتھ اقضاء ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جس کو انسینٹیو ملا ہے اسے ملانا چاہیے لیکن ہمیں بھی دیا جانا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نام نہیں championship نہیں مل رہا نہیں مل رہا پہerer تین ساتھ سے ہم دلیل ہو رہے ہیں ٹیکنیکل سٹاف کی زیادہ 40,000 ایسے اس وقت on روڑ ہے تیتر ہزار بن دے تیتیسہ ہزار بن دے کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے ٹیکنیکل سٹاف کو دلیل کر رہے ہیں ٹیکنیکل سٹاف کو اپ گریڈ نہیں کیا اور اگر ٹیکنیکل سٹاف کو اپ گریڈ نہ کیا تو ہم نے کال دی ہوئی ہے بیس فروری کو شیر صاحب ہم نے پہیا جام کروا دینا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں بیس فروری کو ہم نے پہیا جام کروا دینا ہے یہی سوال میں پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ارتال کی کال دے دی ہے کہ بیس فروری کو ہم پہیا جام کر دیں گے ریلوے کا پہیا روک دیں گے ریل نہیں چلے گی یہ تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے آج آپ لوگ کے درمیان بیٹھ کے میں پہلے بھی آیا لیکن جو آج باتیں پتہ لگ رہی ہیں تو بڑی حیران کون ہے جو دندہ کیا گیا دکھایا گیا نمبرز کو ادھر کر دیا گیا بتایا گیا کہ بہت بہتر کام ہو رہا ہے وہ تو نہیں ہو رہا لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے کسی کو علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تو آپ لوگ اتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم تو روزانہ اتجاج کر رہے ہیں اتجاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا انشاءاللہ پیر سے ہم اتجاج شروع کر رہے ہیں ہیڈکوٹر میں پیر سے روزانہ روزانہ کی بیس پہ یہ صرف یہ لوگ جو ریٹیر ہوئے ان کی پینچن کے لیے ان کی بغیاجات کے لیے دیکھیں آج سے دیکھیں آپ یونین کے صدر ہیں باری ذمہ داری آپ کے کندوں پہ ان کی آواز اٹھانا ان کی آواز تو نہیں سن رہے شیخ صاحب یہاں آتے ہیں وفاقی وزیر یا تو ہو نا وہ آتے ہی نہیں ہو وہ یہاں پہ آتے ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں آپ ان سے بات نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں بات ہوگی اگر نام آنے گئے تو ہم بھی جناب پیزہ جام کی طرف جائیں ابھی تک بات نہیں ہوئی نہیں ابھی تک ہماری ان سے بات نہیں ہوئی کیا ملتے نہیں ہیں نہیں ملتے نہیں ہیں اس لیے کہ آج کل وہ کراچی میں زیادہ تر لگے ہوئے ہیں لہور میں تو کام آ رہے ہیں ہفتے کو آتے ہیں ایک دن وہ بھی گھنٹہ دو گھنٹے پریس کانفرنسز کر کے وہ اسی وقت باگ جاتے ہیں دو سال میں وزیر صاحب ریلوے ملازمین سے ملتے نہیں ہیں نہیں ملتے نہیں ملتے اچھتے نہیں ہیں کہ آپ کا حال اوال کیا ہے تو اسٹیشن پہ جب وہ جاتے ہیں جب وہ اسٹیشن پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے وہاں تو ایسے جیسے کرفیوں لگا ہوتا ہے اس کے پاس کون جائے گا وزیر کے پاس ابھی جب وہ سٹیشن پہ جاتے ہیں تو وہ کلیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں ورکر سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کچھ بندوں کے سامنے بیروکریٹ سامنے لے کے رکھے کھڑے کیا ہوتا ہے بندوں کو ان سے وہ بات کروا دیتے ہیں وہ بندوں جو کچھ بولیں گے نہیں جو بولیں گے نہیں اس لیے کہ دو سال میں اٹھانہ ہزار بندہ ریٹیر ہو چکا ہے وہ خدا کے بندے اٹھانہ ہزار بندہ تھا اب پچھونجا چھپنجا ہزار بندہ رہ گیا ہے ان لوگوں کو بھی آپ کابو نہیں کر سکتے ان کو بھی آپ ڈیوز نہیں دے سکتے تو کیا کریں گے ریل سے اس لیے کہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ملازم تھا آج سے پانچ سال پہلے اب تو ساٹھ ہزار بندہ بھی نہیں رہ گیا ساٹھ ہزار بندہ بھی نہیں رہ گیا کدھر گیا باقی بھی سب ریٹیر ہو گئے ہیں اور نئی بڑھتی نہیں بڑھتی ہوئی اس کی جگہ کوئی نئی بڑھتی نہیں ہوئی اور لوگ کچھ فوت ہو گئے کچھ ریٹیر زیادہ تار ریٹیر ہو گئے لوگ سیونٹی نائر میں جن کی بڑھتی ہوئی تھی وہ سارے لوگ ریٹیر ہو چکے ہیں یہ بیس تک اب تو لوگ لوگوں کو بکایا عملہ بھی کم ہو گیا عملہ بہت کم جان جا ساڑھ لوگ تھے وہاں تین تین لوگ کم کر رہے ہیں برانچوں میں تو بندہ کوئی نہیں ہے کام کرنے کے لیے اور پھر بھی پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وزیراعظم پاکستان کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساست سے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن پاک میں واضح آت اور پہ یہ ہے کہ مزدور اللہ کا دوست ہے اور خدا کے لیے وزیراعظم پاکستان آپ مزدور جو ہم ریلوے ملازمین اللہ کے دوست ہیں خدا کے لیے ان اللہ کے دوستوں کے ساتھ انصاف کریں جبکہ آپ نے اپنی پارٹی کا نام بھی رکھا ہے طریقہ انصاف تو خدا کے لیے انصاف کیجئے یہ نہ ہو آج یہ مزدور یہ اللہ کا دوست جو آپ کو طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام طریقہ انصاف ہے اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا حضاب نازل ہوگا آپ پر اور یہ میں واضح طور پر کہہ رہا چاہتا ہوں جب قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کا دوست ہے مزدور اور جب ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یکشا ہر انسان کے ساتھ نہ کہ کالے کو گورا اور گورے پر کالا جب قرآن میں واضح طور پر یہ چیز ہے تو آپ نے یہ مختلف شریکوں میں کسی کو تو انہوں نے تو نرہ بھی لگایا دو نہیں ایک پاکستان خود خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بتایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا انصاف پر ریاست قائم رہتی ہے تو انصاف نہیں ہو رہا انصاف نہیں ہو رہا یہی تو ان کو میں یادہانی کرا رہا ہوں ریاست مدینہ کا جب نام لیتے ہیں تو بہت بڑا نارہ تو یہ تو بہت بڑا اس پر تو ایک بار رہی جاتا ہے انصاف خان صاحب پوری دنیا میں جب جاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ویل فیر سٹیٹ کا جو نظام ہے وہ مدینہ کی ریاست سے آیا اور پوری دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا گورو نے ہم وہاں سے سیکھا لیکن یہاں پہ ہم نہیں سیکھا یہاں اس کا اولٹ ہو رہا ہے وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا آزائی اس سے ڈریں بس میرا یہی ایک میسیج ہے سر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کریں سر کہ میں کمرشل برانچ سے میرا تعلق ہے جس طرح یہ پہلے بھائی نہیں بتایا کہ آپ گریڈیشن کا بڑا معاملہ ہے پاکستان ریلوے کے اندر یہ بہت رولا پڑا ہوا ہے کچھ برانچز کو کچھ کٹس گری کو آپ گریڈ کر دیا گیا ہے انہوں نے آنوریبل کوٹس کے ذریعے کروا لیا ہے لیکن ہم نے اپلیکیشن دی مثلا میں ریٹ انسپیکٹر ہوں ہمارے ساتھ جو ایس ٹیز ہمارے وہ اپ گریڈ ہو گئے ہمارے وہ جونئر تھے وہ اپ گریڈ ہو گیا ہے اسی طرح ہمارے ای ایس ام گروپ اپ گریڈ ہو گیا گارڈ اپ گریڈ جو ہمارے جونئر تھے تو ابھی تک جو ریٹ انسپیکٹر ہیں ان کو کوئی اپنے درخواستیں دی لیکن آگے سے ہمارے محترم سی او صاحب جو ہیں پہلے جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر کوٹ دے دے تو ہم کریں گے اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے یعنی رستہ اگر اپنانا ہے تو کوٹ کا رستہ ہی اپنانا ہے وہاں جائیں کس دروازہ کٹ کٹائیں اور انصاف لیں وہاں سے یہاں پہ کوئی انصاف نہیں دیتا نہیں سر بھازے انہوں نے محترم ہمارے تو ریکویسٹ ہمارے یہ ہے اکام بالا سے اور منیسٹر صاحب سے کہ یہ جو ڈیفرنس آ گیا ہے کہ کسی کٹیگری کو اپگریڈ کر دیا گیا ہے کسی کو نہیں کر دیا گیا ہے تو یہ تو ہمارے محترم منیسٹر صاحب کا اور اکام بالا کا فرض بنتا تھا کہ دوسروں کو بھی پھر اس کے برابر کر دیتے تو وہ بھی معاملہ نہیں ہے بالکل اس طرح کھٹائی پڑا ہوئے ریلوے کبھی ترقی نہیں کرے گا یہ پاکستان کا سب سے بڑا سی والا دارہ جو اٹھارہ سو اکسٹر سے جلتا ہے ٹھیک ہے اور اس دارے کا جو ہے وہ یہ وہ دارہ ہے جس نے فائدے میں جانا ہی جانا ہے تو شیک سب تو چائنہ بھی جاتے ہیں پرائیم میسٹر کے ساتھ اور وہاں بھی ریلوے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریلوے کو بہتر کرنا چاہیے پھر وہ سپریم کورڈ میں کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت مجھے سپورٹ نہیں کری جبکہ وہ سب سے قریب ہی ساتھی ہیں وزیراعظم کے بلکل یہی دیکھ لیں نا یہاں پر یہ ناملی آپ کو نظر آ جائے گی کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ریلوے جو ہے وہ خسارے سے باہر نکل رہی ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ مجھے وفاقی حکومت جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی اور دیکھیں ریلوے پر حق ہے ریلوے کے مزدوروں کا سب سے پہلا اور ریلوے کے وہ مزدور جو درانے ڈیوٹی انتقال کر گئے ہیں ان کے بچے برتی ہوئے ہیں پی ایم پیکج میں ٹھیک ہے جی ان پی ایم پیکج کے بچوں کو تحال جو ہے وہ چھے چھے سال سے کام کر رہے ہیں ریلوے میں ابھی تک ان کو ریگولر نہیں کیا اور وہ بھی مجھے لڑکہ ہی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ جب کانٹریک ختم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ کام نہیں کر سکتے تو نئے لوگ رکھے بھی نہیں جا رہے ہیں اب ابھی آپ کو ایک اور جو ہے وہ چھوڑری انڈر جو صاحب نے بتایا ہے کہ ریلوے کے ایک لاکھ بیس ہزار مولا عظم تھے جو اب ساٹھ ہزار تک رہے گئے ہیں ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک لاکھ سنتالیس ہزار جو اب ساٹھ ہزار رہے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ دیکھیں کہ ساٹھ ہزار سے ریلوے چل رہے ہیں اور اس کے بعد جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا بھی نہیں کیا گیا ہے تو وہ جو نعرے لگائے تھے کہ ریلوے کے اتنی زمین واگزار کروالی ہے قبضہ گروپوں سے ہر آئی روز یہ خبر چلتی رہی آپ نے بھی یہ خبر دی بتایا گیا کہ الہات اتنے بہتر ہو رہے ہیں تو وہ شیخ صاحب پریس کانفرنسز کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بات کرتے ہیں وہ اپنے محکمے سے زیادہ تو سیاست میں بات کرتے ہیں لیکن جب اپنے محکمے کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سب باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ کدھر ہے بہتری دیکھیں سلطان صاحب ہر چیز کے دو رکھ ہوتے ہیں ایک وہ جو دکھائے جاتا ہے ایک وہ جو حقیقت میں ہوتا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں کام ہوا ہے نو ڈاؤٹ کہ جب وزیر ریلوے یہاں پر آئے ہیں اس وقت انہوں نے آگے بڑی جلدی کی ٹرینیں چلائیں چوبیس نئی ٹرینیں چلائیں گئیں ایک ٹرین فیصلہ باد کی جا رہی ہے فرض کریں یہاں سے یا ایک ٹرین کراچی کی جا رہی ہے یہاں سے یا ایک ٹرین نرو وال کی جا رہی ہے اس کی آٹھ بوگیاں ہیں آٹھ کوچیز پر مشتمل وہ ٹرین ہیں اب ہوا گیا اس کی چار کوچیز اتار لی گئیں چار کوچیز چلا دی گئیں اور جو چار باقی تھی اس کے ساتھ نیا انجل لگا کے وہ نئی ٹرین چل گئیں یہ چلی ہے نئی ٹرین شیخ صاحب ساست اور شترنج کے ماہر کھلاری مانے جاتے ہیں تو وہی انہوں نے گیم کھیلی ہے جو ریلوے محکمے کے اندر کھیلی گئی ہے کہ ٹرین کے بوگیاں اتاری گئیں وہ دوسری پر لگائی نہیں چلا دی کہا گیا اب ایتری آ رہی ہے کہا گیا خسارہ کم کر دیا گیا ہے کہا گیا آمدن میں اضافہ ہو گیا ہے لیکن وہ خسارہ پورا کیا گیا کہ ریلوے حکام کے جو باجبات ہیں وہ روکتی گئے ریلوے ملازمین کی واجبات ادا نہیں ہوئے ایک سال سے زائد کا وقت بیٹھ چکا ہے ریلوے ملازمین کی گفتگو آپ نے سنی ہے وہ ترس رہے ہیں کہ ان کو پیسے دی جائیں ایک طرف افاقی وزیر ریلوے شیخ رشید یہ دعویٰ کرتا ہے ریلوے دوبارہ ٹراک پر آ چکی ہے پٹری پر آ چکی ہے بڑی تیز رفتاریس کے ساتھ آگے بڑی انہوں نے کہا کہ خسارہ کم ہو گیا آمدن میں اضافہ ہو گیا دوسرے طرف ریلوے ملازمین کی گفتگو آپ نے سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں مل رہے ان کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کا علاج نہیں ہو رہا ان کے بچے سکول نہیں جا رہے ان کو گھر نہیں مل رہے ان کو پیسے نہیں مل رہے تو اگر اتنا بہتر کام ہو رہا ہے آمدن میں بھی اضافہ ہو گیا خسارہ بھی کم ہو گیا تو جو سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ ہے اس ورکر کا حق جو اس نے اپنی زندگی دی ہے اس محکمے کو اس کو اون نہیں کیا جارہا ہمارے سینئر ریپورٹر تلفکار علی مہتو صاحب ہمارے سن موجود ہیں مہتو صاحب یہ کیا ہو گیا ریلوے حکام اب تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بھالات بہتر جا رہے ہیں دوستر بھی میں لوگوں کی بات سن کر آئے ہوں میرا تو دل رونے والا ہو چکا ہے جو باتیں سنی ہیں کہ لوگ جن کی موت ہو رہی ہے ان کو کفن دفن کے پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں جی یہ جو لپ سرویس ہے جو دعوے ہیں زبانی کے ریلوے ٹریک پہ آ گیا ہے اور حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آپ نے خود بتا دیا ہے کہ حالات کس قسم کے ہیں یہ یہاں پہ جو ڈوین کونٹس آفیس ہے پاکستان ریلویز ورکشاپ مغلپورہ کا یہاں پہ میں نے پچانوے چھانوے سال کے ایک مزرگ دیکھے ہیں جن کا میڈیکل بل ہے اور وہ آٹھ مہینے پرانا سببیٹ ہوا ہوا آٹھ مہینے پرانا کتا مل ہوگا وہ بیس ہزار روپے سے کم ہے بیس ہزار روپے سے کم کا بل بھی کلیئر نہیں ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا اور یہاں پہ چار پانچ سو کیسز یہاں پہ پڑے ہیں جس طرح کے پینڈنگ ہیں جو لوگ ریٹائر ہوں گے جن کی پینشن گریجیٹی ان کا حق ہے ان کا حق ہے کہ ان کو آٹھ دن کے اندر یہ قانون ہے کہ ان کے اندر ملنا چاہیے تو لیکن آٹھ مہینے سال سال ہو گیا لوگ یہاں تکے کھا رہے ہیں یہ ہزار ملازمین کو پیسے نہیں مل رہے ہیں یہ تو یہاں پہ چار ساڑھے چار سو کیسز ہے تو پورا پاکستان ریلوی ہے پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور نونڈویجن ہیں نونڈویجنوں کے یہ کیسز ہیں اب بات یہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں مسئلہ یہ کر کیوں رہے ہیں یہ شیخ صاحب بات دعویٰ کرتے ہیں کہ خسارہ کام ہو گیا تو جب پیمنٹ نہیں ہوگی تو خسارہ کام ہوگا تو خسارہ شو ہو جائے گا کام ہو گیا جب آپ پیمنٹ نہیں کریں گے لوگوں کو پیسہ روک لگیں گے اور اکانٹس بنائیں گے تو ریوینیو دکھائیں گے ساتھ میں آپ اپنا ایکسمنٹرز گائیں گے خرچہ کم ریوینیو زیادہ تو لوگ کہیں گے یہ کسارہ کام ہو یہیے ابھی لوگ بات کر رہے تھے اگر شیخ صاحب نمبرز گیم کھیل رہے ہیں اور نمبر کو ادھر ادھر کر کے رقم اپنے پاس رکھے یہ شو کر رہے ہیں کہ بہت بہتر کام ہو رہا ہے وزیراعظم پاکستان کو یہ ریپورٹ دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب خود تنقید کرتے ہیں باقی محکموں پہ کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے کہہ رہے ہیں محشت کے بیڑا گھرک ہو گیا ہماری جو ٹارگٹ ہم نے اچیف نہیں کی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کام بہت اچھا کر رہا ہوں نہیں نہیں ان کا کام دیکھے وہ میند کر رہے ہوں گے وزیراعظم کی ذمہ داریوں کرتے ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ میند کر رہے ہیں لیکن پاکستان پورے کے حالات ایسے ہوئے ہیں لیکن پاکستان ریلوی ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کے حالات کبھی بھی برے نہیں ہوتے مجھے اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹرانسپورٹ جو فریڈن کا سیکٹر ہے جس سے مال کر یہ چلتی ہیں وہ روڈ سے سستہ ہے تو لوگ آپشن لیتے ہیں کہ چلوے یار محفوظ ہے اور روڈ سے سستہ ہے اور ایک ٹریک پہ جا رہا ہے بیٹل نیک نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس سفر کی سہولت نہیں ہے تو پاکستان ریلوی چونکہ تھوڑا سا سستہ بھی ہوتا ہے اور جلدی پہنچنے کا بھی ہوتا ہے اور ایک طرح سے لوگوں کی تریڈیشن بھی ہے یہ پورے پاکستان یہ پاکستان ریلوی نہیں ہے یہ پاکستان کی شارگ ہے ایک طرح سے کشمیر شاگرہ پاکستان کی یہ بھی ہے کیونکہ یہ جوڑا ہوا ہے اس نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے پاکستان کو اچھا اب یہ ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ریلوی کا اس سال جو بجڈٹ خسارہ ہے وہ انتالیس عرب روپے انتالیس عرب کی سبسیڈی دی رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ اس کو چلائیں گورنمنٹ آف پاکستان ان کو پیسے دے رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے پیسے اندھیل ہو کے ہوئے اب دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کا کٹ کہا ہم لگایا ان کا پچھلے سال کا بجڈٹ تھا اس کو کٹ کر کے اس سال سولہ عرب کر دیا اب سولہ عرب میں سے بھی ان ریلیزز جو ہیں وہ پوری طرح سے نہیں ہو رہی ہیں آٹھ نو عرب روپے ریلیز ہوئے ہیں چیز بینے میں تو اب سبھی کام ہو گئے اب بات یہ ہے کہ اگر حالات بہتر ہو گئے ہیں تو پھر یہ بتائیں لے لوگوں آپ کہتے ہیں چوبیس ٹرینیں نہیں چل گئیں چوبیس ٹرینیں نہیں نہیں چل گئیں آپ نے ان ٹرینوں کی کمپوزیشن میں پچپن بوگیاں کم کر دی ہوئی ہیں یعنی اگر ایک ٹرین بارہ بوگیاں سے چلتی تھی تو اب دس سے چل رہی ہیں تو اس طرح دو دو کرتے کرتے پچپن بوگیاں آپ نے نکال دیئے چلتی ہوئی ٹرینوں کو کم کیا اور اس سے نئی ٹرین میں آتی ہے اگر آپ ریل سینس میں دیکھیں تو تین ٹرینیں آپ نے بند کر دیئے اب تین ٹرینیں جو بند کر دیئے ہیں ان کا جو عرب روپے کا ریویلیو تھا شیخ صاحب جب اپوزیشن میں تھے اب بہت زیادہ تنقید کرتے تھے کہ وہ پہلے بھی وفاقی وزیر ریلوی رہے انہوں نے کہا کہ مسلمنگ نماز کے دور میں ریلوی کا بٹھا دیا کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا میں نے پہلے یہ کیا اب وہ دوبارہ اس وزارت پر آگئے تو اب تم کو زیادہ اچھا کام کرنا چاہیے تھا تو ایسا کیا ہو گیا کہ ایک سال سے پیسے روک لیے خسارہ شو کیا کہ کم ہو گیا ہے آمدن میں اضافہ ہو گیا ہے ایسا کیا ہوا کہ وہ جو عوام دوست ہیں ان کی تو سیاست ہی ایسی ہے نہیں آمدن میں اضافہ تو مسلسل ہو رہا ہے ریلوی کی پچھلے دس سال سے ہو رہا ہے جب غلام بلور تھے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس سے بھی ہو رہا تھا جب ٹرین چلتی ہے تو آمدن ہوتی ہے نا تو آمدن میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن خرچہ بھی تو بڑھتا ہے بھئی خرچے کا بھی بتایا نا اصل میں جو فگر بتانا چاہیے نا جو یہ نہیں بتاتے وہ یہ ہے کہ آپ کا خسارہ کتنا کم ہے خسارہ تو کم نہیں ہوا یہ کہتے ہیں مارا ریونیو بڑھ گیا تو بھئی خرچہ بھی تو بڑھ گیا تھا اب اس کی پرپورشن نیٹ سے اس کا خسارہ بھی بڑھ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں 49 ارب کا خسارہ تو آپ نے اس سال اٹھایا ہے 16 بیلین کا بجٹ کٹ کر کے یعنی 43 میں سے 16 پر وہ آپ کو بیسے نہیں مل رہا وہ آپ کا خسارہ بیسے ہی کم ہو گیا کیونکہ آپ کا خرچہ ہی نہیں ہوا development کا تو اگر وہ خرچہ ہو رہا ہوتا تو یہ آپ کا 70 ارب کا loss ہو رہا ہوتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی مرضی باتیں ضرور کریں لیکن شیخ صاحب تو عمامی آدمی ہے نا آپ آتنے ایرلیو کام سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے ملقات کرتے ہیں کچھ جواب دی ہے کسی نے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک سال سے زائد کا عرصہ بیٹ چکا ہے لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے ہیں میں جن لوگوں کی باتیں سن کر آیا ہوں وہ بیان نہیں اب کر سکتا کہ وہ تو جو دکھڑے روئے ہیں آپ نے شاہ صاحب وہ کریں دیکھیں یہی تو یہ ساری گرونڈ ریالٹی ہیں گرونڈ ریالٹی یہ ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور شیخ صاحب کا بیان ہے جو ہیڈ لین جلتی ہے وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہیں گے شیخ صاحب یہاں آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں ہفتہ میں ایک روز لازمی آتے ہیں لیکن ہم سے ملتے ہی نہیں ہے وہ نہیں نہیں وہ ظاہر ہے کہ ان سے ملنے کے لیے تھوڑی آتے ہیں وہ تو اپنے افسروں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کوئی پروگرام بناتے ہیں اور اس کے حساب سے ان کی جو سٹیالجی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ مونیٹر کرنے آتے ہیں اور ساتھ میں ایک میڈیا ٹاگ بھی کر جاتے ہیں لیکن میتو صاحب جب شیخ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سٹیشنز پہ جاتا ہوں میں ریلوے سفر کرتا ہوں تو میں کولی کو بھی ملتا ہوں میں سیکیورٹی گارڈ کو بھی ملتا ہوں وہاں کے عملے کو بھی ملتا ہوں وہ تو بھی شو کراتے ہیں ان کی سیاستی عوام دوست ہے شاہدی یہ ورکنوں سے بینے نہ ملے پدیرہ نہ پاکستان سے ملے ان سے کہیں میں نے ریل چلانی ہے رینل سیلز میں آپ میرے سے جو کام کرونا چاہتے ہیں اس کے پیسے بھی دیں بھئی مجھے بتائیں چالی سرب کا ڈیویلمنٹ بجر کو کٹ کر کے سولہ کر دیا ہے تو کیا چلے گا وہ تو آپ دیکھیں یہ جو انجن چل رہا ہے نا میں سمجھ ریلوے افسروں کی اور مزدوروں کی خاص طور پر یہ ہمت ہے کہ آپ کو چالی سرب مل رہے تھے اس میں سولہ مل رہے ہیں آپ نے ٹرینے چلائی ہوئی ہمت جواب دیتی جاری ہے انہوں نے کال دے دی ہے بیس فروری کی کہ وہ اتجاز کریں گے آپ نے ان کا گھر لوٹی ہے میں لوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی یہاں پہ کام کر کے گزاری اس کے بعد ان کی پینچن آئی گریجویٹی آئی اور آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے چھے چھے مینے آٹھڑ مینے ہوگی یہ سینسی نہیں بندی سمجھ سے بار باتیں ہیں یہ کبھی پاکستان ریلوے میں 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 نے بیس پچی سال کی رپورٹنگ ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا کہہ رہا ہوگا ان کو گریجویٹی نہیں مل رہی یہ ابھی گریجویٹی کا ڈیفالٹ یعنی یہ پاکستان ریلوے ایکچولی ڈیفالٹ کر رہے اور اگر بھی سروری کو ادتال کامیاب ہو جاتی ہے ریل کا پییا رک جاتا ہے معاشی حالات آپ اس سے بہت خوبی واقف ہیں جو حالات چل رہے ہیں ریلوے بھی جو دادو شمار چلے لیفت ریٹ کر لیں جیسی ورزی کر لیں لیکن جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں ہمارے پہلے ریپورٹر نے بھی بتایا لوگوں نے بھی بتایا ریلوے کے منازین نے بتایا کہ بہت ترقی نہیں ہو رہی بہت اچھا ہے لات نہیں جا رہے اور اگر پییا رک گیا تو کتنا نقصان ہوگا دیکھیں وہ تو نقصان دیکھیں پیچاس ارب روپے کا ریوینی ہوتا ہے سال کا پاکستان ریلوے کا تو اس کو ڈیوائیڈ کر لیں تین سو ساڑھ دین پر تو ایک دن کا آپ کو نکل آئے گا لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ نقصان ایک دن کے پیئے سے نہیں وہ ایک میسج ہوگا وہ گورنمنٹ پاکستان کے لیے ایک میسج ہوگا کہ یہ اب سلسلہ اس طرح نہیں چلے گا لوگوں کی مہنگائی نے جان کھا لی ہے میں نے کہا تین فول یعنی تین گنا زیادہ مہنگائی کی سپیڈ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں نواز شریف کی گورنمنٹ کے مقابلے میں اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے جس کی سپیڈ ہے 11.1% انفلیشن ریٹ ان کے پورے سال میں اپنے نکلی ہیں اتر سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ تو نہیں 11.1 کو زیادہ نہیں ہے 24 24 24 24 24 7 مہنگائی تو اتر سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی نہیں تاریخ میں تو ریکارڈ بنتے جاتے ہیں پھر چیز بہنگ ہی ہوتی جاتے ہیں یہ تو بہت بنتا جاتا ہے لیکن لیکن یہ بات غدت ہے کہ تاریخ میں سب سے بڑی انفلیشن ریٹ ہوتا ہے انفلیشن ریٹ 24% سے اوپر رہا گلانے صاحب کی گورنمنٹ میں یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ابھی تو یہ 11.1 پہ ہیں تو 11.1 پہ جائے ہیں تیرہ شہریاں کچھ میں جا رہے ہیں تو میں نے ایک سال کا 11.1 ان کا ایبریش نکالا تھا تو یہ ہے کہ 13-14 پرسن بھی بڑی مہنگائی یہ جب یہ چھوڑ کے گئے ہیں نوازشری بغیرہ تو ان کی ایبریش نکلی تھی 3.65 تھی یعنی پہنے چار پرسن مہنگائی اور سالے تیرہ پرسن مہنگائی میں آپ دیکھیں نا فولڈ بنائے نا چار تین چھوڑ کے بارہ سالے تھی یعنی سالے تین گنا کیا حکام نے کیا گا جب آپ نے حکام سے سوالات کی کیوں لگ رہا ہے کچھ پیسے ملیں گے اندر جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ ہمیں آفزی ریکارڈ تو بتاتی ہیں ہمارے دوست ہیں پرانی ان کے ساتھ یاد اللہ ہے وہ حقیقت تو بتاتے ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے سامنے لہا آتے ہیں یہ ریلوے نہیں چل رہا اور میں آپ کے ایک اور نہیں چل رہا آف ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ وہ ریلوے نہیں چل رہا نہیں اور میں آپ کو ایک اور بات دعو لکھ کے یہ میری خبر چپی ہے ہمارے دنیا خبار میں لکھ کے انہوں نے پلاننگ کمیشن کو دیا ہے کہ جناب اگر ریلوے کی ترقی نہیں ہوئی مین لینڈ ون نہیں بنی تو چار سال میں ریلوے کے میل لینڈ پہ یعنی کراچی پشاور لینڈ پہ سیکشن بند کرنے پڑیں گے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ ملتان تک جائیں گے آگے کچھ نہیں آگے اتریں بس پہ بیٹھیں روڑی چلے جائیں روڑی سے آگے بیٹھیں پھر کراچی چلے یعنی آپ کا جو ایک پورا لنک ہے وہ ٹوٹ جائے گا 80% ٹریفک وہاں پہ 80% ریلوے کا مین لینڈ ون پہ ہے کراچی پشاور روڈ پہ اور یہ لکھ کے کہہ دیا پاکستان ریلوے نے کہ جناب چار سال میں ریلوے بند ہو جائے گا اور یہ علاق سلطر ہے تو جس ایج پہ علاق پہنچ چکے ہیں جو ورکرز کی ہم بات سن کر آئے ہوں تو پھر خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوگا یہ آواز ہو گیا یہ بند ہونے کا وہ کہتے ہیں وہ اسی ڈاکومنٹ میں جو پلاننگ کمیشن میں جمع ہوگا پی سی ون کے ڈاکومنٹ اس میں انہوں نے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ پہلے حالات خراب ہوں گے اور پھر چار سال میں بند ہو جائے گا بہت شکریہ ازرکار علی مہتو صاحب ناظرین مہتو موجود ہیں ہمارے ریپورٹر آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے جو ریلوے ملازمین نے بات کی ہے جو یونین کے لوگ ہیں جو کام کرتے رہے ہیں ان کی اپنے گفتگو سنی ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ حیران کن انکشافات ہیں ایک طرف شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ علات بہتر ہو گئے ہیں پارلیمانی جو سیکٹری ہیں ریلوے کے وہ بھی یہ کہتے ہیں علات بہتر ہو گئے تمام لوگوں نے اسمبلی کے فلور پر کہا کہ ہم نے خسارہ کم کر دیا ہم نے آمدن میں زافہ کر دیا نئی ٹرینے چلا دیں یہ تمام طرح دعوے کیے گئے لیکن دوسری طرف جو ریلوے کا ورکر ہے وہ اپنی پکایا جات کے اپنے واجبات کے لیے ریلوے کے دفاتر کے اندر جا کے دھکے کھا رہا ہے انتظار کر رہا ہے کہ ان کو پیسے مل جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا گزارہ کر سکے اپنے بچوں کی شادیاں کر سکے اپنا علاج کروا سکے وہ اس پیسے کے لیے ترس رہا ہے جو اس کا حق ہے وزیراعظم پاکستان سے درخواست ہوگی کہ شیخ رشید صاحب آپ کے بڑے قریبی دوستے شیخ رشید صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ چکے کہ وفاقی حکومت کے بہت سے ایسے محکمے جو میرے ساتھ تعاون نہیں کریں وہ تعاون کریں تاکہ حالات بہتر ہو اور اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو ریلوے یونین کے لوگوں نے بیس فرمیرکہ اڈتار کے لیے دیئے پہلے ہی بہت سے اڈتالے ہو چکی ہیں اور اگر اس موشی صورتحال میں بھی ریلوے رک جاتی ہے تو پاکستان تو کتنا نقصان ہوگا اس کا بہتر فیشدہ آپ کر سکتے ہیں شیخ راکہ بن نمازی سلطہ آنچہ بھی دار دیجئے گا اللہ دیکھے بار